تر باتیں آپ کے ساتھ کریں کیا سمجھیں گے آپ جس سے ہم کنام ہونا ہوتا ہے تصبر میں نظر میں ذکر میں وہی ہوتا ہے اور اس منظر کو قابو کرنا اس پر قائم رہنا اس کو تصبف رہتا ہے تو اس تصبف پر ثابت قدمی استقامت بہت بڑی چیز ہے استقامت جیسے مل جائے وہ تکلیف خوشی دولت غربت سید بیماری کمال زوال ان ساری حالتوں میں اس کا تعلق اپنے رب سے نہ ٹوٹنے پائیں اور شکوہ زبان پر مر گیا ہائے میں مر گیا تو رب نہیں دیلتا تمہیں تم کہتے ہیں ہائے میں مر گیا اور تو چلتا پھر پانچھے روڑیاں میں کھانا ہے تو مر بھی گئے تو یہ جو باویلہ ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت کے خلاف سمجھتا ہے کہ جب میں تمہیں جانتا ہوں اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے اس ایمان میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ میں وزن بھی نہیں ڈالتا تو چھوڑ کیوں کرتے ہیں کیا میری دانہ ہی نہیں ہے کیا میری حکمت نہیں سمجھے زیادہ سمجھ دا رہے ہیں آپ مجھ سے تو باویلہ کرنا یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے ہاں ایسے موقع پر جب باویلہ کرنا شور کرنے کا موقع آئے تو دوہیں مان اللہ کریم میں جو ہوں تیرے سامنے ہوں تیرے کرم کی ضرورت ہے تیرے رحم کی ضرورت ہے تیرے پیار کی ضرورت ہے تو اپنی بندہ نے وازی کا مظاہرہ پڑھا ہے ہم ناشکرے لوگ ہیں تو پھر بھی دے رہا ہے تو یہ شکر کرنے والے جو ہے ایک پنجابی اور ایک پتھانے کٹھے ہوگئے سب بھر میں دونوں روٹی کھانے لگے تو اس پنجابی نے لسی تنور کی روٹی چیٹنی پر اوپر تھوڑا سا مکھن مرکے نہ تو کھانا شروع ہو گیا لسی دے دو بلاس لے گے خون کھا کے پوائنٹ دفاؤس الحمدللہ شکرن للہ پوائنٹ نے پوری پلیٹ گوشت دی لے کے کھا پی کے چمیر پڑے اس نے کوئی دفعہ شکر ادا کیتا ہے لسی والے پوائنٹ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیتا تو اس نے کہا کہ کم از کھا اتنا کچھ کھایا تو نہیں شکر تو کرو اپنے مالے کا اس نے کہا دیکھو تم شکر کرتے ہو نا لسی کھا کے تو خدا نے کہا کہ جو راضی ہو گیا ہے لسی جو ہم گوشت کھا کے بھی شکر نہیں کرتے وہ اور دیتا ہے کھلیتے شرمائے گی کھلیتے شرمائے گا کھائی جانے وہ دہی جانے ایک یہ ہے شرم والا فکر ادا کرنے شرم والا فکر ادا کرنے اور کیا ہے نوالا حد پر اللہ کریم یہ کہاں پکا جندم کہاں اُبھی ہے کاتی کس نے دانے کہاں گیا کس مشیر پر آٹا پھنی کس نے خریدا کون لایا آٹا کس نے گند روٹی کس نے پکائی گرم کس نے کی تبے پر کس نے الٹا الٹا کے پکایا اب یہ میں توڑ کے رہا یہ نوالا اب یہ تیری قدرت جس طرح تول حکمت کے ساتھ یہاں پہنچایا اب یہ تیری قدرت کے ساتھ اندر جائے یاد آیا خدا اب اس نوالے کے ساتھ جو اللہ یاد آرہا ہے تو گویا یہ شکر گزار بندا ہے کہ ایک نوالا بھی اپنے مالک کی عطا کے بغیر اس کے موں کی طرف نہیں لے میں کون رہتا ہوں یہ ایک نوالا کھانے والا تو طاقت نہ دے تو یہ آتھ آنے جائیں اور موں میں رکھ دوں اور پھر تو چبانے کی طاقت واپس نہیں لے تو پھر کیا ہو اور میں چوا بھی لوں تو حلق سے اتار رہا اس کی طاقت ختم مجھے پھر کہہ دوں گا اللہ کریم یہ سب تیری انایت ہے تیری حکمت ہے تیری قدرت ہے اور ان سے بڑھ کر تیری محبت ہے کہ تُو اپنی جو مخلوق سے محبت کر رہا خدا جب اپنے مخلوق سے محبت کرے تو جو مفادار مخلوق ہے استقامت والی وہ اپنے رب کو نہیں بولتے اپنے رب کو نہیں بولتے اور جس کو رب یاد آئے اور اپنے رب کو نہ بولے وہ ایک دفعہ دو جان سے مو پھیر کے ہاتھ بند کے اب ایک دفعہ اس نے کان سے ہاتھ لگا کے یوں ناف پر ہاتھ باندی ہے اور اس نے کہہ دیا اللہ اکبر باپ بلائے بیوی بلائے بیٹا بلائے بادشاہ بلائے قرائم نیسٹر بلائے کوئی بلائے جواب دیتا ہی نہیں کیوں؟ یہ اب وہاں کھڑا ہے جہاں دنیا والے پہنچتے ہی نہیں ہیں اب اس کو جواب دے سکتا ہے جو رب سے بڑا ہو تو رب سے بڑا کوئی نہیں سوئی سے جواب دے نہیں سکتا ہے چونکہ ہم اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے یہ شکرگزار بندوں کی عادت ہے یہ خدا کے خوش نصیب استقامت والے بندے جو اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں لوگ نماز آدھ سمجھتے ہیں بندگی ہیں نماز پڑھو بندگی ہو یا نہ ہو یہ رشتہ محبت ہے جس نے رب کو محبوب سمجھ کے بندگی کی وہ اور لوگ ہیں اور جس نے خدا کو محبوب سمجھ کے محبوب سمجھنا اور ہے محبوب سمجھنا اور ہے آپ اور میں اپنے رب کو محبوب سمجھتے ہیں پھر بندگی کرتے ہیں اور صوفی کو محبوب کے بعد محبوب سمجھتا ہے اور یہ معبود سمجھ کے بندگی کرنا تو سب ہو گیا معبود سمجھ کے بندگی کرنا شریعت ہے اور اسی شریعت کے اندر یہ غلاب کی ٹینی پر جب وہ کلی آتی ہے پھول کا تصور ہوتا ہے لیکن پھول نہ ہوتا نہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ پھول پھیل جاتا ہے پھر کلی کا تصور نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی کہے کلی اور ہے پھول اور ہے نہیں وہی پھول کلی کے اندر ہے یہی تو سب ہو شریعت کے اندر اس کے بغیر کچھ نہیں